میری امی حکیم تھی مگر یہ راز موڑا اگر حویلی سے باہر نکل گیا تو پھر مسئلہ تو نہیں ہوگا میں کوئی مسئلہ نہیں ہوں سارا کچھ بتا دوں میری امی کی ہاتھ میں حکمت تھی امی کو بڑا شوق تھا تو امی بڑی گھر میں دوائیاں شوائیاں کوٹتی تھی امی کی پیشنٹ سے لوگ آتے تھے ہمیں بھی جب سزا ملتی تھی تو ہمیں کہا جاتا تھا یہ گٹلیاں کوٹو تو اس کے اندر ایک ڈراب ڈالنا ہے مجھے لا کے دو یہ پاورڈر چورا بنا کے تو وہ سارا کچھ ہمیں آتا ہے کرنا یہ سب کچھ پتا تھا پھر جو ڈائٹ ہم ہی بتاتی تھی جو ہمارے گھر میں چلتی تھی جو بہار بولتی تھی لوگوں کو پیشنٹس کو وہ بھی ہمیں پتا ہے کس طریقے سے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں تو اس وجہ سے ہلکی بھلکی حکمت جو بینہ سیکھے بس ماہ کے صحبت سے آئیے وہ ہمیں بتا ہے تو میں دبلاپے میں آج کل مشہور ہوں کہ کس طرح سے لوگوں کا ویٹ کیونکہ جب فرال پیدا ہوئی تھی تو تین ماہ گزرے تھے صرف وہ چلہ پیریٹ ٹائم ہوتا ہے میں سائز زیرو پر آ گئی تھی اور وہ سائز زیرو جو میں شادی سے پہلے اتنی دبلی نہیں تھی کبھی اور فرال کے پیدا ہونے سے پہلے تو میں ویسی نصر بیٹھان سال ہو گئی تھی جس جنگہ بیٹھتی تھی ہوتی تو کھڑا ہو جاتا تھا اچھا ہاں وزن وائس ہاں سہر کہ بلٹ ٹیکر ہو گئی تھی پھر اس کے بعد ما شاہ اللہ ایسے تین ماہینے میں اللہ تعالی نے برکر ڈالی بلکل ہی زیرو سائز ہو گئی تھی تو وہاں سے وہ ٹرینڈ میں آگئی میری چیزیں کہ اچھا اگر فیزہ والی چیزیں ہم یوز کریں پھر کچھ ولوگرز تھی انہوں نے کیا کیا میرے جو ڈائٹ کاوے ڈائٹ پانی چیزوں کو جب انہوں نے استعمال کیا تو انہوں نے اپنے ریویو اپنے یوٹیوب چینلز پر دیئے کہ ہم نے فیزہ کا ڈائٹ پلان میری پچھر لگا کے ساتھ کہ ہم نے فیزہ کا ڈائٹ پلان فالو کیا ہے and it's magically working like واو تو وہ میرے لئے بڑا اچھی اس میں سے کوئی پلان ہماری آڈینس کو بھی بتائیں بزن کم کرنے کا چاہیے پیٹ کرنے کا کیونکہ I only have the totkas ایک پہلا توٹکا تو سب سے پہلے میں بتاتیوں پیٹ کے لئے بیکنس یہ آپ شاید مجھ سے پہلے بھی پوچھا تو پہلے the best is ہر ایک کو پرابلم ہوتا ہے موٹاپا کیونکہ دو طریقے سے شروع ہوتا ہے ایک ہوتا ہے چہرے سے کچھ لوگوں کو کہ چہرہ موٹا مو بڑا اور دوسروں کو شروع ہوتا ہے پیٹ سے تو جو پیٹ والا مسئلہ ہے وہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ جب آپ صبح سبا ہرموس ہو کے اٹھتے ہیں تو جس تکیہ کے اوپر آپ سر رکھتے ہیں تو آپ کے سر کی جو پوری ہیٹ ہے گرمائش ہے وہ اس تکیہ میں چلی جاتی ہے تو آپ نے فوراں کیا کرنا ہے الٹا لیٹ کے اپنے پیٹ کے نیچے وہ تکیہ رکھے تو دس منٹ سات منٹ چھ منٹ آپ نے الٹا لیٹ واش مجانے سے پہلے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اچھا خاصا پانی کا انٹیک آپ نے اپنے پیٹھ میں گزارنا ہے اور وہ بھی نیم گرم پانی یہ والا پانی سادہ جو ہم لوگ پی لیتے ہیں یہ نہیں پینا چاہیے ہلکا سا نیم گرم پانی اس میں اگر آپ نے چیا سیڈز ڈال دی ہیں رات کو بھی ہو کے تو وہ بڑا اچھا ہے اس میں اس بغول کے چھلکے تھوڑی دیر پہلے آپ پینے سے پہلے اس کو ہلکا سا گیلا کر لیں اور اگر آپ کے پیٹ کے اسٹمکس کے کوئی پابلمز ہیں تو وہ بھی شو ٹھیک ہو جائیں گے میں گئے نوملی اس بغول کا چھلکہ ہٹا کریں کیونکہ وہ تھوڑے سے جگر کی لیئر کو بھی پتلا کر دیتا ہے اس لیمہ بہت زیادہ اس کو ریکمینڈی کرتی لوگوں کو لگتا ہے دبلونے کے لی اس بغول کا چھلکہ پینا چاہیے this is not too highly ریکمینڈی ہو ٹھیک ہے alternate days پہ استعمال کر سکتے ہیں مگر best ہے کہ ان چیزوں سے زیادہ اچھا ہے آپ چیا سیٹس لے لیں اور اس کے ساتھ آپ تخم ملنگا جو ہم لوگ شربتوں میں یوز کرتے ہیں تو وہ آپ تھوڑا سا ایک ایک چمچ اس کے اندر ڈال کے بھیگا کے تو وہ پھر اس کا جب موں کھل جائے تو آپ وہ نیم گرم پانی میں آپ ساتھ ساتھ پی جائیں ایسے آپ تین چار گلاس جب تک آپ کے پیٹھ میں نہیں جاتے آپ نے وہ اشم نہیں جانا اب مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ ہم ایک گلاس پانی پی لیتے ہم کرتے ہیں ہاں دیکھا جائے گا چلے جاتے ہیں نہیں آپ دوسرے اور کام کر لیں آپ دات مانچ لیں آپ موں ساپ کر لیں کلنزنگ کر لیں بالوں میں کچھ تیل شیر لگا لیں نہ آنے سے پہلے کہ تھوڑے دن وائلنگ ہو جائے گی یا کچن کے کوئی اور کام کر لیں ناشتہ چڑھا کے آ جائیں اور یہ کتنے مہینے یا کتنے ویکس آپ میری اس بات کو ابھی آپ تو ریکارڈ کر رہے ہیں تو لگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو ریکارڈ ہی ہوگی ہے تو آپ کو فیل پہلے میں ہی ہو جائے گا دوسرے میں تیسرے میں چوتھے میں تو آپ کہیں گے اچھا میں اپنا جو بہت ایک ایسا ٹوٹک ہے جو میں کبھی ویسے اس کو بتاتی نہیں ہوں کہ وہ جو جو جیا سیڈ ڈالنا ہے تو آپ نے تو ڈالنا ہے اگر میں اس میں کیا ڈالتی ہوں میں اس میں اولیوائل پہ ڈالتی ہوں ایک چمچ اچھا صبح سپنار میں چلیں آپ نے یہ بھی بتاتی اب تو پتہ چل گیا لوگا مطلب ان ساروں کا میرے کل جب کام کرتا ہے وہ چیز لوگ کہتے ہیں نا کہ فیزا دن بدن ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں تو یہ جوان ہے اس کے بے ایک جھرری نہیں ہے میری آئیبرو یوں ہوتی ہیں سب کچھ ہوتی ہیں میری گردن میں لائنز دیکھ رہی ہیں ایک یہ دو یہ ایک اوپر تین کیونکہ گردن لائنز تو آئی جاتی ہے آپ کی گردن چھوٹی ہے پر بھی ایک لائنز کے لیے رہے تو میری پریانکا کی بھی ہے دیپکا کی بھی جن لوگ کی گردن لائنز آئیں گی میری بیٹی کی بھی ہے تو اگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی کوئی بوٹوکس نہیں ہے ٹھیک ہے نا فیلر ہے ٹھیک ہے نا فیلر ہے